ہیلو ڈیو ویڈیو میں ہم ریلوے گروپ ٹی کا جو پیپر گیارہ دس دوزا اٹھارہ کی شفٹ ون میں ہوا تھا اس میں جو ریزنگ کے کوششن پوچھے گئے تھے وہ سارے آج اس ویڈیو میں سول کریں گے اس سے پہلے کی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ڈسکریپشن میں لنک دیا ہوا ہے آپ دیکھ لیجئے اگر آپ ریلوے انٹی پی سی کی ریزنگ کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا لنک بھی ڈسکریپشن میں دیا ہوا ہے اور اگر آپ ریلوے کے پریویس ایر کوششن پیپر لگ بگ سب ہی ریلوے گروپ ڈی کے 135 شفٹ ریلوے انٹی پی سی کی ہندی کی 40 شفٹ ہندی میں پیپر ہے اور انگلیس میں بھی 40 شفٹ کے پیپر ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہو تو اس کے علاوہ ریلوے ایل پی کے پیپر ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہو یا پھر ریلوے ایس آئی کے پیپر ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کا لنک بھی ڈسکریپشن میں دیا ہوا ہے آپ وہاں سے یہ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فرسٹ کوسچن ہے میرر ایمیج کا ٹھیک ہے تو آپ کو اس کی میرر ایمیج ڈھونڈنی ہے ٹھیک ہے تو آپ کی میج تھی اس طرح سے اور یہ جو سینٹر میں سرکل ہے یہ تھوڑا ڈارک ہے اور یہ آپ کی میرر ہے ٹھیک ہے جب میرر سائیڈ میں ہو تو آپ کو یاد رکھنا ہے لیفٹ حصہ رائٹ میں دکھائی دے گا اور رائٹ حصہ لیفٹ میں دکھائی دے گا ٹھیک ہے نا تو آپ یہ سرکل دیکھیں یہ کس میں ہے لیفٹ اور رائٹ لیفٹ میں ہیں تو یہ کہہ دکھائی دے گا رائٹ میں ٹھیک ہے اور یہ نیچھے ہے تو یہ نیچھے کی طرف دکھائی دے گا رائٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ میں تھا یہ تو اب یہ لیفٹ سائیڈ میں دکھائی دے گا ٹھیک ہے اور یہ جو سینٹر والا ہے یہ ایجٹی سینٹر میں رہے گا ٹھیک ہے تو اس طرح کی ریجمنٹ اے میں نہیں ہے کیونکہ یہ ڈارک والا رائٹ میں آ گیا یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے ڈی اوپشن is the right answer تو ڈی کونسے نمبر پہ ہے تیسرے نمبر پہ next question mirror image کا ہے same as it is اب آپ دیکھئے triangle یہ جو triangle ہے اس کی mirror image as it is رہے گی ٹھیک ہے but اس triangle میں جو دو لائنیں vertical ہیں وہ left side میں ہے اب یہ ہوں گے کس side دو لائن right side میں ہوگی تو right side میں لائن کس کس میں ہے دو لائنیں ہونی چاہیے تیسرا تو ہو گیا غلط اس میں left میں ہے چوتھا بھی غلط ٹھیک ہے دوسرے میں کیا ہے right side میں لائن تو ہے بٹ ایک ہے تو دوسرا بھی غلط تو بچا کون سا پہلا آپ دیکھ سکتے ہو اس کے right side میں دو لائنیں ہیں تو یہ ہمارا صحیح انصر ہے next question کتھن کا سبھی ساپ جھریلے ہیں یہ ساپ کا میں سرکل بنا رہا ہوں یہ ساپ ہے تو سبھی ساپ جھریلے ہیں تو ایک بڑے سرکل کے اندر آئیں گے جہریلے ٹھیک ہے پھر سبھی جھریلے سری شریف ہیں سبھی جھریلے سری شریف ہیں ٹھیک ہے نا اب اب نشکرس کی بات کرتے ہیں سبھی ساپ سری شریف ہیں جس جتنے بھی ساپ ہیں یہ والے یہ کیا ہے سری شریف ہیں تو یہ بات بلکل صحیح ہے کیونکہ سارے سارے ساپ سری شریف کا جو بڑا سرکل ہے اس کے اندر آتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا کیا ہے کچھ سری شریف جھریلے ہوتے ہیں یہاں دیکھیں جہریلے جہریلے کا جو جہر والا جو سرکل وہ اتنا بڑا ہے تو سری شریف کا بڑا سرکل ہے تو یہ والا جو حصہ ہے وہ جہریلے مطلب جہر والے سری شریفوں کے اندر نہیں آتا ٹھیک ہے نا یہ باہر ہے تو کچھ بولا ہوا ہے تو یہ بھی صحیح ہے تو دونوں ہی ایک اور دو انسران کرتے ہیں یہ ہمارا صحیح انسر ہے ہمارے پرشن اکریتی میں نمبرنگ کر دیتا ہوں ایک دو تین چار ٹھیک ہے اب ایک اور دو میں دیکھئے فگر کو اس فگر کو ایک سو اسی ڈگری روٹیٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ پہلے یہ اس طرح سے تھا جب اس کو ایک سو اسی ڈگری کلوک وائز یا انٹی کلوک وائز میں روٹیٹ کروں گا تو یہ ایسے ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو اسی طرح تیسرے فگر کو آپ ایک سو اسی ڈگری یعنی تیسرا فگر کیسا ہے اس طرح سے ہے ایک سو اسی ڈگری روٹیٹ کرو گے تو آپ کو یہ اس طرح سے ملے گا ٹھیک ہے نا تو جو اپشن اے ہے جو اے میں فگر دیا گیا وہ صحیح انسر ہے تو یہ ہمارا صحیح انسر ہوگا نیسٹ کوششن ہے اپروک سرینی میں بائیں سے یعنی لیفٹ سائیڈ سے بائیں مطلب لیفٹ دائیں مطلب رائٹ تو لیفٹ سائیڈ سے پندرواں پد پہلے جو پندرواں پد دیکھئے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ پندرواں جو پد ہے وہ ہمارا ای ہے ٹھیک ہے اب ای کا جو بائیں ہے مطلب لیفٹ سائیڈ ہے لیفٹ سائیڈ چھٹوہ پد کون سا ہوگا چھٹوہ کاؤنٹ کرتے ہیں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوہ چھٹا چھٹا پد کون سا ہے پرسینٹیز کا یہ وہاں ٹھیک ہے نا تو پرسینٹیز تیسری نمبر پہ ہے یہ ہمارا صحیح انسر ہے ہمارے نیکسٹ کوششن ہے میں آپ کو تھوڑا سا ڈائیگرام تھوڑا چھوٹا ہے میں اپنے دوبارہ سے بنا لیتا ہوں پہلے نمبر پہ جو ڈائیگرام ہے سکیر کے اندر سرکل بنا ہوا ہے ڈارک سرکل write آپ مجھ سے پہلے نمبر پہ یہ پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ سرکل بنا ہوا ہے سرکل کے اندر ہے ڈارک یعنی black کیا ہوا سکیر تیسری نمبر پہ ہے triangle بنی ہوئی اور triangle کے اندر ہے سرکل ٹھیک ہے تو ہمیں چوتھے نمبر کا فگر فائنڈ آؤٹ کرنا یہ کوسچن تھا اب فرسٹ ٹو میں آپ نے کیا ریلیشن ڈونڈا کہ جو بڑی اکریتی ہے وہ اب چھوٹی ہو گئی اور اندر آگئی اور جو اندر تھی وہ باہر آگئی اور کلر بھی چینج ہو گیا اب بڑی اکریتی کا وائٹ تھا تو اندر آگئی وہ ڈارک ہو گئی بلیک کلر کی اور جو اندر بلیک کلر میں تھی وہ باہر آگئی وائٹ ہو گئی تو اسی طرح تیسرے سے چوتھا کیسے بنے گا اب اندر کیا ہے سرکل تو باہر آگئی بڑا سرکل بنے گا اور باہر کیا ہے ٹرینگل تو اندر آگئی چھوٹی ٹرینگل بنے گی ٹھیک ہے نا بلیک کلر کی تو اپشن جو بی ہے وہ ہمارا صحیح انصر ہے نیسٹ کوشن ہے بلڈ ریلیشن کا یدی اے سی کی بہن ہے یعنی اے جو ہے وہ سی کی بہن ہے یعنی اے کا جنڈر کیا ہے وہ ایک لڑکی ہے اور سی جو ہے ڈی کی پتنی ہے یعنی سی بھی ایک مطلب کی فیمل ہے ڈی کی پتنی ہے تو ڈی ایک آدمی ہے ٹھیک ہے ڈی کا اے سے کیا سمدھ ہے یہ دونوں بہنیں ہیں تو ڈی جو ہے اے کا کیا لگا جیجا جیجا کو بولتے ہیں بہنوئی ٹھیک ہے نا تو اپشن جو فورت ہے بہنوئی یہ ہمارا صحیح انصر ہے نیسٹ کوشن ہے ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے نمبر آف سکیئرز تو سب سے پہلے آپ مان لیجیے کہ یہ ڈائیگرام کچھ اس طرح سے دیا گیا ہے ٹھیک ہے نا تو پہلے آپ دیکھیں اس میں نمبر آف سکیئر کیسے فائنڈ آؤٹ کرو گے تو اگر اس طرح سے جب نمبر آف رو اور کولم یعنی تین رو ہے اور تین کولم ہیں ٹھیک ہے نا جب اس طرح کی رینجمیٹ ہو تو کیسے کاؤنٹ کرو گے تین رو اور تین کولم ہے تو ایک سے ایک کا سکیئر کیجئے دو کا سکیئر کیجئے اور تین کا سکیئر کیجئے ٹھیک ہے نا اور ان کو جوڑیے تین تک کیوں کیا کیونکہ نمبر آف رو اور کولم مطلب کی تین تین ہیں تو تین تک کا سکیئر ایڈ کیجئے ایک کا سکیئر ایک دو کا سکیئر چار اور تین کا سکیر نو تو ٹوٹل آگے ہمارے پاس چودہ اب ان کے اوپر دھیان دیجی ٹھیک ہے تو یہ ارینجمنٹ کیسی ہے اس طرح کی تو اس میں دو رو اور دو کولم ہے تو آپ ایک کا سکیر پلس دو کا سکیر کریں گے ٹھیک ہے تو جوڑنے کے بعد کتنا ملا پانچ تو اندر کی جو تھری بائی تھری کی جو ٹیبل تھی اس میں کتنے سکیر بنے چودہ اور چھوٹی میں کتنے بنے نچے بھی پانچ اور اوپر بھی پانچ تو پانچ اور پانچ دس دس اور چودہ چوبیس تو آپشن جو چوتھا ہے وہ ہمارا سی انسر ہے نیسٹ کوشن ہے کچھ کمپن ہونے پر دھمنی اتپن ہوتی ہے ٹھیک ہے سمپندن کر رہی وستو کے دوارہ اس کے آس پاس کی وستو اتوہ مادیم میں بھی کمپن ہوتا ہے نشکرس کیا نکلا مادیم سے ان کا مطلب کیول وائیو ہے دوسرا کیا ہے دیکھیں مادیم سے مطلب وائیو نہیں ہوتا مادیم مطلب میڈیم وائیو کی جگہ کوئی لیکیوڈ بھی ہو سکتا ہے وارٹر جیسے تو یہ تو ہو گیا گلت دوسرا کیا ہے دھمنی کمپن دوارہ اتپن ہوتے یہ بات بلکل صحیح ہے تو اوپشن جو فرسٹ اوپشن میں دیا گیا ہے کیول نشکرس دوسرا نسرن کرتا ہے یہ ہمارا صحیح انسر ہے نیکسٹ کوشن ہے امیت چھاتروں کو جٹل گنیتیے سمجھا سکتے ہیں امیت چھاتروں کو جٹل گنیتیے سمجھا سکتے ہیں ایک آسان طریقے سے ٹھیک ہے تو اس کی افدارہ کیا امیت کو گنیت پسند ہے ٹھیک ہے یہ بلکل بات صحیح ہے کیونکہ تب ہی سمجھا پائے گا جب وہ خود سمجھے اور سمجھے گا تب وہ جب اسے کوئی چیز پسند ہو دوسرا امیت بھوتکی بھی پڑھا سکتا ہے دیکھیں بھوتکی کا میت سے کوئی لیشن نہیں ہے وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے تو پہلا جو آپشن ہے کیونکہ دھارنا ون انتر نہیں ہیتا ہے یہ ہمارا صحیح انسر ہوگا نیکسٹ کوشن ہے اس چتر کا چین کرے جو کی اک سمجھے میں اپستی چتروں میں وشم ہے ہمیں ان سب سے ڈیفرینٹ چوننا ہے تو اب دیکھئے جو سرکل باہر بنا ہوا ہے ویسے ہی اندر تین سرکل بنے ہوئے ہیں جس میں سے ایک کالے رنگ کا ہے ب میں اب دیکھئے جو ٹرینگل باہر بنی ہوئی ہے اتنی ہی تین ٹرینگل اندر بنی ہوئی ہے ایک کالے رنگ کی ہے دو سفید رنگ کی ہے سی میں دیکھئے جو ورگ باہر بنا ہوا ہے وہی ورگ اندر بنا ہوا ہے دو کالے رنگ کا ہے ایک سفید کا اب یہاں پہ جو کالے رنگ کے دو ورگ ہیں نہ کی ایک تو یہ تھوڑا الگ ہے ڈی میں دیکھتے ہیں جو پینٹاغن باہر بنا ہوا ہے تین پنٹاگن اندر بنے ہوئے ہیں سیم اور ایک کالے رنگ کا ہے دو سفید رنگ کے ہیں تو اپسن جو دی تھا وہ اے بی اور دی سے الگ ہے تو یہ تیسے نمبر پر دیا گیا ہے تو یہ ہمارا انسر ہوگا نیکسٹ کوششن ہے کچھ پینگوین مور ہیں ٹھیک ہے نا پینگوین پینگوین جو ہے کچھ پینگوین مور ہیں تو میں نے دونوں کے سرکل ایسے ٹیچ کر دی ٹھیک ہے سبھی مور ساپ ہے سارے کے سارے مور کیا ہیں ساپ ہیں ایسے ٹھیک ہے تو یہ ساپ آگیا تو اپشن نشکرس دیکھتے ہیں کچھ پینگوین ساپ ہیں یہ بلکل صحیح ہے یہ والا جو حصہ ہے یہ پینگوین کے انڈر بھی آتا ہے اور ساپ کا بھی اور کوئی مور پینگوین نہیں ہے کوئی مور پینگوین نہیں ہے یہ بات غلط ہے کیونکہ یہی جو کومن ایریہ ہے جس میں مور اور پینگوین دونوں کومن ہے تو دوسرا نشکرس غلط ہوا تو اپشن جو دوسرا ہے کے بل ون انسران کرتا ہے یہ ہمارا صحیح انسر ہے نیکسٹ کوئشن ہے وشم کو چونیے یعنی کلاسیفکیشن کیجئے فرسٹ اے فگر میں کیا ہے ایس کی میررر ایمیج دوسری طرف دی گئی ہے ایل کی میرر ایمیج دی گئی ہے اور این کی میرر ایمیج دی گئی ہے ٹھیک ہے بٹ جو ٹی کی یہ جو رائٹ سائیڈ میں ایمیج ہے وہ میرر ایمیج نہیں ہے تو ڈ جو اپشن ہے یہ باقی کے تین سے بھین ہے تو یہ پہلے نمبر پہ دیا گیا ہے تو یہ ہمارا انسر ہوگا نیکسٹ کوئشن ہے انالوگی کا اور ہمیں کوئشن مارکس کی جگہ دیئے گئے چار اپشن میں سے کسی ایک فگر کو چوننا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو دیا کیسے گیا ہے ٹھیک ہے پہلے تو آپ اس کو روٹیٹ کیجئے ٹھیک ہے جب آپ اس کو روٹیٹ کروگے تو یہ جو ایرو ہے جس پہ لائنیں لگائی گئی ہیں اس ٹائپ کی ایرو پہ ٹھیک ہے یہ اس طرح سے وہ لیپٹ سائیڈ سے رائٹ سائیڈ میں آ جائے گا ٹھیک ہے نا تو پہلے کیا کرنا ہے آپ کو ایسے ہوریجنٹلی روٹیٹ کروانا ہے اس کو ٹھیک ہے اور پھر کیا کرنا ہے اس کو ورٹیگلی روٹیٹ کروانا ہے ٹھیک ہے نا ورٹیگلی میں روٹیٹ کروانا ہوں گا تو جو ہیڈ جو تھا اس کا وہ اب کیا ہوگا نچے آ جائے گا ٹھیک ہے نا اب یہی رول آپ کو کیا کرنا ہے تیسرے اور چوتھے فگر پہ اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں تیسرا فگر بنا رہا ہوں یہ کیا ہے بلیک کلر میں ہے تھوڑا گری کلر تھا میں نے یہاں پہ ریڈ دکھایا ہے دوسرا کیا ہے وائٹ کلر میں ہے اور تیسرا کیا ہے ہیچنگ کی گئی ہے اس پہ لائنے لگائی گئی ہے ٹھیک ہے نا لائنے لگائی گئی ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس کو ایسے ہوریجنٹلی روٹیٹ کرنا ہے ہوریجنٹلی روٹیٹ کروں گا تو یہ جو ایرو ہے یہ والا یہ کس طرح سے ہو جائے گا ایسے اور یہ کیا ہوگا اس کا جو فیس ہے وہ رائٹ سائیڈ کی طرف ہو جائے گا اور جو تیسرا ہے جس میں لائنے لگی ہوئی ہے وہ دوبارہ سے لیفٹ کی طرف ہو جائے گا ان کا فیس تو مجھے یہ شیپ ملے گی اب پھر کیا کرنا ہے پھر اس کو ورٹیگلی ایسے روٹیٹ کیجئے تو ورٹیگلی روٹیٹ کرنے پہ کیا ہوگا یہ جو اوپر والا ایرو ہے یہ اپنی جگہ چینج کر لے گا اب یہ کہاں پہ آئے گا نیچے تو نیچے کس میں ہے فرسٹ فگر میں اور یہ لائنوں والا ایرو کہاں پہ چلا جائے گا اوپر تو ہمارا جو ای اپشن ہے وہ صحیح انصر ہے یہ پہلے نمبر پہ ہے تو یہ ہمارا صحیح انصر ہوگا نیچٹ کسٹن ہے اس رنکھلا کی اگلی سنکھے گیاد کیجئے اب دیکھیں چار دونی آٹھ آٹھ میں ایک جوڑ دیجئے ٹھیک ہے پھر نو دونی اٹھارہ پھر اس میں آپ دو جوڑ دیجئے تو آپ کو بیس میں لے گا پھر بیس دونی چالیس پھر اس میں آپ تین جوڑ دیجئے ٹھیک ہے پھر تر تالیس دونی چھہاسی چھہاسی میں اگر آپ چار جوڑو گے ٹھیک ہے تو آپ کو ملے گا نبہ تو ہمارا جو فرسٹ آپشن ہے وہ صحیح انصر ہے نیچٹ کوشن ہے کتھن ہمارا کریالہ چھٹی منجل پر ستھیت ہے یدی بیلڈنگ میں دو سے ادھک منجل ہو تو اس میں ایک لفٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو کریالہ جو آفیس ہے وہ چھٹی منجل پر ہے اور یہ بھی بولا گیا دو سے زیادہ منجلے ہو تو لفٹ ہونی چاہیے اب نشکرس کیا نکلا پہلی منجل سے انتی منجل تک پرتیک تال پر لفٹ سے پہنچا جا سکتا ہے بلکل بات صحیح ہے ٹھیک ہے نا لفٹ کے تھروں گراؤنڈ سے ہائیسٹ لیول تک پہنچا جا سکتا ہے دوسرا نشکرس ہے پانچویں منجل میں لفٹ نہیں ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ بلکل الگ ہے تو فرسٹ نمبر پہ جو اپشن دیا گیا کیول نشکرس ایک ہی انسرن کرتا ہے یہ ہمارا صحیح انسر ہے نیسٹ کوشن دیکھئے ایک ہوتل کے وگیاپن میں لکھا ہے امیتاب بچن بھی اب میینڈرین اورینٹل ہوتل کے پرشنسک ہیں ٹھیک ہے تو دھارنہ کیا ہے میینڈرین اورینٹل ہوتل ایک مہنگا ہوتل ہے تو یہ تو بات گلت ہے اس کا کوئی پرشنسک سے کوئی مطلب نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرا دیکھئے امیتاب بچن میینڈرین اورینٹل ہوتل کے مالک ہے یہ بھی اس سے بھی کوئی دھارنہ نہیں بنتی دونوں ہی دھارنہ گلت ہیں تو اپشن ایک میں جو دیا گیا ہے نے تو ون اور نے ہی سیکنڈ انتر نہیں تھے تو یہ ہمارا صحیح انسر ہوگا نیسٹ کوشن ہے فگر کے میں نمبرنگ کر دیتا ہوں ایک دو تین اور چار ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے ایک اور تین میں کیا ریلیشن ہے یہ جو فگر دیئے گئے ہیں یہ diagonally پلیسٹ ہیں جو فگر پہلے نمبر پہ تھا فرسٹ فگر میں وہ تیسرے میں چوتھے نمبر پہ ہیں مطلب یہ diagonally ریپلیس ہو گئے یعنی جو پہلے والا تھا وہ چوتھے پہ آ گیا اور جو چوتھے والا تھا وہ فرسٹ پوزیشن پہ آ گیا جو دوسرے نمبر پہ تھا وہ تیسرے پہ آ گیا اور جو تیسرے پہ تھا وہ دوسرے پہ چلا گیا ٹھیک ہے تو اسی طرح اب ہمیں پہلا دوسرا تیسرا پہلے اور تیسرے میں یہ ریلیشن تھا تو دوسرے سے ہم چوتھا کیسے فائنڈ آؤٹ کرو گے تو یہ جو پہلے نمبر پہ ہے پہلے نمبر پہ کون سا سیمبل ہے یہ والا ٹھیک ہے نمبر میں کون کون سا سیمبل دیا گیا ہے چوتھے نمبر پہ یہ سیمبل کس میں ہے صرف سی اپشن میں ہے یہ دیکھ سکتے ہو آپ ٹھیک ہے نا تو ایک ہی سیمبل سے میں نے چیک کر لیا باقی کے تین فگر میں ایسا نہیں ہے تو سی اپشن ہمارا صحیح انسر ہے نیچٹ کوششن ہے نیمن آخریتی میں تربوزے کی سنکھیا گیاد کیجئے سب سے پہلے یہ بڑی آخریتی لیجئے یا پھر اندر والی چھوٹی لے لیجئے اندر والی چھوٹی لیتا ہوں میں تو اندر اس طرح کی ارینجمنٹ ہے رائٹ تو سب سے پہلے میں ٹرینگل کاؤنٹ کرتا ہوں ایک دو تین چار چار ٹرینگل تو یہ ہو گئی اور اس کے علاوہ اور ٹرینگل کاؤنٹ کرتے ہیں پانچ اور ایک نیچے چھے لیفٹ سائیڈ میں سات اور رائٹ سائیڈ میں آٹ تو اندر کتنی ہو گئی آٹ یہاں پہ اندر آٹ ہو گئی سیم جو بڑی آخریتی ہے یہ بھی ایسے ہی ہے اس طرح ایسے تو اندر بھی آٹ ہیں باہر بھی آٹ ہیں اور اس کے علاوہ ایک دو تین چار چار یہ ہو گئی تو سولہ اور چار بیس تو ہمارا جو فرسٹ اوپشن ہے ٹرینگل یہ ہمارا صحیح انسر ہے نیچسٹ کوشن ہے چھے میں چار جوڑو دس دس میں چار جوڑو چودہ چودہ میں چار جوڑو اٹھارا اٹھارا میں چار جوڑو میں تو ہمیں آئے گا ملے گا بائیس رائٹ اب ہے سی کا نمبر کیا ہوتا ہے تین اور ایف کا نمبر ہوتا ہے چھے تو تین سی سے ہم کہا گئے چھے پہ تو تین ہم نے ایڈ کیا ایف کا چھے ہیں تو آئی کا کتنا ہے نو تو اب تین اب یہاں پہ ایڈ ہوا ہے نو سے پھر کہا پہ آگے ایل ایل ہوتا ہے بارہ پہ تو یہاں بھی تین ایڈ ہوئے ہیں تو پھر آگے بھی تین ایڈ ہونا پڑے گا تو بارہ اور تین کتنے ہوتے ہیں پندرہ پندرہ پہ ہوتا ہے ہمارا او تو بائیس او یہ جو تیسے نمبر پہ دیا گیا ہے یہ ہمارا صحیح انسر ہے نیچٹ کوششن ہے نیمن آکریتی میں کتنے تربوج ہیں یہ ہمیں کاؤنٹ کرنے پڑیں گے مینویلی کاؤنٹ کرنا ایزی میتھرڈ آپ سیدھا کاؤنٹ کر لینا اس کا انسر رہے گا تیسرا ستائیس ٹھیک ہے نیکسٹ کوششن کرتے ہیں نیکسٹ ہوگا نیدھنیواد جائے